لیجے سنیے آ چہرے چتر سے انشاستری کے لکھے اوپن نیاز گولی کے اکیس میں بھاگ ریاست کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ریاست چوبیس لاکھ وار شکائقی تھی گیارہ توپوں کی سلامی اور مہاراجہ دھراج کو راجہ کا خطاب تھا پورے لوازمے کے ساتھ مہاراج کا نام دو لائنوں میں سماتا تھا پرنتو جب میں ان کے پانچ اکھشر کا نام ہی آپ کو نہیں بتا رہی ہوں تب ان لمبی اور نردھک اپادیوں کے ورنن سے ہی کیا پریوجن سے دھو سکتا ہے انگریز بہادر کی یہی کرامات تھے راجہ رئیس بڑی بڑی دعوتیں دیتے بڑے بڑے چندے دیتے اور بدلے میں دو تین است ویست انگریزی شبدوں کے پچھلے ان کے نام کے آگے پیچھے لگ جاتے تھے ان پچھلوں کو اپنے نام کے آگے پیچھے لگانے میں یہ راجہ رئیس اسی پرکار خوش ہوتے تھے جس پرکار اپنے کپڑوں میں ہیرے موتی ٹاک کر خوش ہوتے تھے پر کچھ لاب نہ ان سے تھا نہ ان سے ہاسیاس پدوے ان سے بھی ہوتے تھے اور ان سے بھی کیونکہ انگریز جب چاہتے ان کے کان کھینچ سکتے تھے ان کی استطیع انگریزوں کے پالتو کتوں سے ادھے کا چھی نہ تھی کیونکہ ان کی سبھی شان شوقت سارا تھاٹ باٹ سب کچھ سرکار انگریز بہادر کی کرپاکور پر نربھر تھا وہ ان کی کرپا ہی کے سہارے جی تھے ہیرے موتی جڑے کپڑے انگ پر پہنتے اور اے بی سی ڈی کے اکشروں کی است ویست اپادیاں اپنے نام کے آگے لگا کر اتراتے تھے پرنتو یہ بات نہیں تھی کہ یہ راجہ رئیس نرگن اور نکم میں ہی ہوتے تھے ان میں بہت سے در لب گن بھی ہوتے تھے پرنتو وہ گن کسی گنتی میں نہ تھے انہی راجہ صاحب کو لیجے ان کی کتصہ تو میں نے پہلی رات میں ہی دیکھ لی تھی دھیرے دھیرے گنوں کو بھی دیکھا بہت بار ان گنوں سے ابھی بھوت ہو گئے بہت بار آشر چکت بہودہ میں سوچتی یہ کتنی عدبت بات ہے ایک ہی پرش میں سوہر سنگھ راجہنس اتوہ دیوتا دانوں کے گن دوشوں کا سماویش ہے پر میرے سوچنے سے ہی کیا ہوتا تھا جو وستو تھی وہ تو تھی ہی یہاں ریاست تھی دوسری درجے کی پر اس کی پرتشتہ بہت تھی گھرانہ پرانہ تھا راج پوتوں کی کھری جاتی تھی کبھی یہاں کے پرخوں نے بڑی بڑی لڑائیاں کی تھی ویرتہ کے لیے یہ گھرانہ اتحاس پرسدھ تھا آج تو ویرتہ کا نام بھی شیش نہ تھا میں نہیں کہہ سکتی کہ کبھی مہراجہ دھراج کو تلوار میان سے باہر کرنے کی نوبت آئی ہوگی ہاں شکار میں بندوق کا پریوگ وہ کرتے تھے شکار کی بہادری کی ان کی بھی بڑی بڑی کہانیاں مشہور تھی راج دھانی میں بہت سی نئی باتوں کا سماویش ہو گیا تھا بجلی کی روشنی تو میرے وہاں آنے پر آگئی تھی پرنتو گلی کوچوں میں اب بھی مٹی کے تیل کی لالٹینے لگی تھی خاص خاص سڑکیں خوب چونی صاف چمکدار تھیں پر گلی کوچے بہت گندے تھے پانی کا نکاس اس میں تھا ہی نہیں لوگ مکت بھاو سے گلیوں میں پیشاپ کرتے گندگی پھینکتے اور اس سے بھی ادھے کہ یہ ہے کہ وہاں کی سڑکوں پر پشو سوچند وچرن کرتے رہتے تھے کبوتروں کے چگنے کے لیے ٹھور ٹھور پر تھان بنے تھے انہیں لوگ منوں باجرہ ڈال کر چگاتے تھے ان کی سمجھ میں یہ ایک دھرم کا کام تھا سڑک چوراہوں پر ہزاروں کبوتروں کو نربھے سوچند باجرہ چکتے دیکھنا واسطہ میں چمت کارک لگتا تھا محل خوب شاندار تھا رنگ محل تو سارا ہی مکرانی کا بنا تھا شیش امارتیں بھی قیمتی پتھر سے بنی تھی میں جس محل میں اتاری گئی تھی وہ چھوٹا سا تو تھا پر سروادھک آدھونک ساج سجا سے سجا تھا قیمتی ولایتی قالین بڑے بڑے مولوان تیل چتر رنگین بللور اور کانچ کے فرنیچر تتھا بھاری جھاڑ فانوسوں سے سجا ہوا وہ محل ایک بھو شعبہ کی کھان بنا ہوا تھا یہ محل انہی ورطمان مہاراجہ نے بنوایا تھا اس میں بجلی کا پرکاش پنکھے اور دوسرے سب سکھ سادھن اپستت تھے محل کے شیش بھاگوں سے وہ ایک پرکار سے پرثک تھا رنگ محل ورطمان مہاراجہ کی دادہ کا بنوایا ہوا تھا وہ بہت وشال تھا اس میں ساتھ کھنڈ تھے مہاراج کی پتہ اسے آدھنک ساج سجا سے سوار نے سجانے کو ولایت سے وشیش اگ ساتھ لائے تھے پر بناوٹ اس محل کی تھی پرانی زمانی کی کمرے اندھیرے کھڑکی روشندان سے رہیت اور انعوش شکروپ سے بڑے تتھا شاندار بڑے بڑے چوک بڑے بڑے دالان بڑے بڑے مہاراہ سروتر تھے رنگ محل واسطہ میں پراچین راجشاہی کی ایک آدھگار تھا اس کے ساتھ کھنڈوں میں لگ بھگ سو سے اوپر کمرے تھے جو سبھی آدمیوں سے بھری رہتے تھے محل کا سب سے شاندار کمرہ دربار حال تھا وہ سب سے بڑا تھا سال کے تین سو پین سٹھ دن وہ کھالی پڑا رہتا تھا جب لات صاحب ریاست میں آتے یا نئے راجہ کی گدی نشینی ہوتی تب ہی وہ سجایا جاتا تھا یوں دشہری کی نظر بھینٹ بھی حال میں لی جاتی تھی اس کے لئے کالین فرش کرسی کوچ سب پر تھک تھے دشہری کا جلسہ تھاٹ کا ہوتا تھا مہاراجہ بیٹھتے تھے زری کی پوشاک پہن کر ہیرے موتیوں سے سج کر چاندی کے تخت پر اور خواس لوگ ان پر چور ڈھالتے تھے بھاٹ چارن ورد بکھانتے تھے سرکاری سیوک کرمچاری اور پرجاورگ نظر بھینٹ چڑھاتے تھے مہاراجہ سب کو سروپاوہ انام اکرام دیتے تھے گاجے باجے ہوتے تھے رنڈی بھان آتے تھے گوئیے اور کلاونت بلائے جاتے تھے سب کے ناچ مجروں کی دھوم رہتی تھی پھر سواری نکلتی تھی ہاتھی سجائے جاتے تھے توپے چھوٹتی تھی بھین سے کٹتے تھے دیوی کی پوجہ ہوتی تھی رات بھر شراب کے دور چلتے تھے دشہرے کا تیوہار واسطہ میں ایک خاص جاتی اتصو ہوتا تھا جس میں ریاست کے چھوٹے بڑے سبھی دل سے بھاگ لیتے تھے مہاراج راج کاج میں بہت دکھل نہیں دے پاتے تھے سب کام راجی کے دیوان کرتے تھے دیوان اس سمعے ایک مدرہ سی سجن تھے جنہیں سرکار برطانیہ نے اپنی ہاں سے بھیجا تھا ریزیڈنٹ صاحب بہادر نے ریاست کی فضول خرچی اور انتظام کا خلیطہ بڑے لات کو بھیجا تھا انہوں نے جانچ کا حکم اے جی جی کو دیا تھا اے جی جی نے پھلتہ یہ نیا دیوان بھیجا تھا بوڑے آدمی تھے نام کے لئے ہندوستانی پر کام میں سب طرف انگریز ریاست کا پربند انہوں نے کڑے ہاتھوں سے کیا تھا مہاراجہ دھراج تک ان سے بھائے کھاتے تھے اور ان کے کرپا کٹاکش کی صدا کام نہ کیا کرتے تھے ویسے دیوان صاحب بڑے ہسمکھ تھے پر ملنسار بالکل نہ تھے کیول کام سر لوگوں سے ملتے اور کام کی ہی باتیں کرتے تھے انگریز سرکار ان سے خوش تھی ان کے ہاتھوں میں ریاست ایک پرکار سے انگریزی حکومت میں ہی تھی مہاراج کو نیت راشی جیب خرچ کو ملتی تھی ان کی رانیوں پر دیوان بہودھا چشم پوشی کرتے تھے اور انہیں وہ ان کا وقتی کا اتماملہ مانتے تھے جب تک ان کی ریاستی انتظام میں خلل نہ پڑے وہ مہاراج کے کاموں میں دکھل نہیں دیتے تھے اس پرکار راجہ اور دیوان میں کون سوامی تھا کون ادھین اس کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا مہاراج ادھراج بھی ان باتوں سے خوش تھے ریاست کے سب پربندوں کے جھنجھٹ سے وہ بری تھے اور اپنے رس رنگ میں سوطنتر ان کے رنگ محل کی رنگینیوں میں کوئی بادھا نہ آتی تھی کے والی اسی بار ریزیڈینٹ اور دیوان کو دکھل دینا پڑا تھا یدی وہ ایسا نہ کرتے تو داتا ضرور ہی خون خرابہ کرتے کونوری نے بھی اس افسر پر اسیم ساہس کا پردرشن کیا تھا وہ پردے کی پرانی پرمپرہ اور رنگ محل کی مریادہ کا اللنگھن کر کے بنا انداتا کی آگیا نمتی کے ریزیڈینٹ کے بنگلے پر جادھم کی تھی پر یہ انہی کے ساہس کا پرنام تھا کہ معاملہ سلج گیا جناب ریزیڈینٹ صاحب بہادر کو انہوں نے سوہاگرات کی ساری گھٹنا جیوں کی تیوں سنا دی تھی مہاراج نے سوئکار کیا تھا کہ نشے کی جھونک میں یہ غلطی ہو گئی پر کونوری نے گڑھی والا قصہ بھی انہیں سنا دیا ناجہ نے کہاں سے کیسے انہیں سب باتوں کا رائی رتی بھید لگ گیا تھا جب سب باتیں سنا کر کونوری نے جناب ریزیڈینٹ صاحب بہادر سے اپیل کی کہ کوئی پتنی اپنے سوہاگرات کے دن اپنے پتی کا یہ آچرن کیسے سہن کر سکتی ہے تب صاحب نے کونوری کا سمرتھن کیا صاحب کی میم صاحبہ نے بھی کونوری کا پکش لیا اور جب کونوری نے درخواست کی کہ میں کیول اتنا ہی چاہتی ہوں کہ مہاراج میری مرضی کے وپریت میرے نکٹ نہ آنے پائے تب ریزیڈینٹ صاحب بہادر نے انہیں سہائتہ کا وچن دیا اور راجہ سے بھی لکھوا لیا اتنا ہی نہیں انہوں نے اے جی جی اور وائس رائے کو بھی بہت سخت نوٹ لکھا اور اس بات پر بھی زور دیا کہ چمپا کو رنگ محل سے ہٹا دیا جائے پر جب کونوری کی کیفیت طلب کی گئی تب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ چمپا کی وردھ انہیں کچھ بھی شکایت نہیں ہے اب راجدھانی میں گھر گھر کونوری کے ساحس اور میرے ساتھ راجہ کے سمبند کی چرچہ ہو رہی تھی ابھی آپ سن رہے تھے آچار چتر سین شاستری کے لکھے اپنیاز گولی کے اکیسوے بھاگ ریاست کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی